موسیقی بلدی انتخابات میں فرضی ووٹوں کو روکنے الیکشن کمیشن کے اقدامات پہلی بار پولنگ مراکز میں تجرباتی طور پر فیز ایک ریکنیشن ایپ کا ہوگا استعمال انتخابی حکمت عملی پر ٹی آر ایس امیدواروں کے ساتھ کے ٹی آر کی ٹی لیکنفرنس شہروں کی ترقی کو رائے دہندوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ہدایت بلدی انتخابات پر کانگریس پارٹی نے جاری کیا ڈاکیومنٹری بی جی پی کی جیت سے ہی ترقی ممکن کے لیکشمن کا دعوی اور بیس جنوری کو پرکشا پر چرچا پروگرام کا ہوگا انعقاد طلبہ پر امتحان کا تناؤ کم کرنے وزر آزم دیں گے مشورہ ناظرین آدھاب اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد اجازوندین سرکھنے کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی چانی تلہنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ وہ بلدی انتخابات میں فرضی ووٹوں کو روکنے کیلئے پہلی مرتبہ فیز ریکنیش ایپ کا استعمال کر رہا ہے کوم پرلی بل جا کے دس پولنگ مراکز پر تجرباتی پروجیکٹ کے طور پر اس پر عمل آوری ہو گئے ان دس پولنگ مراکز پر اضافی طور پر خصوصی پولنگ افسران کو تائینت کیا گیا ہے انتخابات میں ہر پولنگ مراکز پر ویب کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی جہاں ویب کاسٹنگ کی سہولت نہیں ہے وہاں متبادل انتظامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ جانکاری دی ہے انتخابی مراکز کے پاس پور امن رائدہی کے لیے سیکیورٹی فورس کو تائینت کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ صرف درنگ کا بائلٹ پیپر استعمال کیا جائے گا بائلٹ پیپر کی تیاری کی تربیت اہدداروں کو دی گئی ہے بلد انتخابات کے پیش نظر کس طرح کی حکمت عملی اپنانا چاہیے اور کس طریقے سے تشہیر کرنا چاہیے اس بارے میں ٹی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور ریاستی وزیر انہوں نے تمام امیدواروں کو مشورہ دیا کہ انتخابات میں رائے دہندوں تک حکومت کی جانب سے روبے عمل فلاحی اسکیمو اور ترقیتی کاموں کو لے جائے اور اس کے سمرات سے انہیں واقف کروائیں کیٹی آر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے کام ہی پارٹی امیدواروں کو کامیابی سے ہم کنار کرائیں گے انہوں نے کہا کہ نئے بلدی خانون کے بارے میں لوگوں کو معلومت دینے کی ذمہ داری ٹی آر ایس کارکنوں اور انتخابات لڑ رہے امیدواروں پر ہے انہوں نے ہر روز گھر گھر جا کر دو یا تین دفعہ رائے دہندوں سے ملاقات کرنے کا امیدواروں کو مشورہ دیا کیٹی آر نے کہا کہ تمام بلدیات میں پینے کے صاف پانی بجلی کی سربرائی کے معخول انتظامات کیے گئے ہیں پچیتر گستک کی تعمیرات کو اجازت ناموں سے مستثنہ کر دیا گیا ہے ان تمام باتوں کو رائے دہنوں کے گوشے گزار کرنے کی ضرورت ہے تلنگانہ کے تمام شہروں اور ٹاؤنس میں بلدی انتخابات کی گہمہ گہمہ دیکھی جاری ہے سیاسی پارٹیاں بلدیہ پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں جڑ گئی ہیں پیش ہے یہ رپورٹ بائیس جنوری کو ریاست کے ایک سو بیس بلدیہ اور نو منسپل کارپریشن میں وڈ ڈالے جائیں گے سنکرانتی تہوار کے اختدام کے بعد انتخابی تشہیر میں اضافہ ہوا ہے ریاستی وزراء ٹی آر ایس پارٹی کے ارکان کی حمایت میں مہم چلا رہے ہیں ریاستی وزیر سہت ای راجندر نے حضر آباد میں انتخابی مہم چلائی انہوں نے کہا کہ شہروں کی ترقی ٹی آر ایس سے ہی ممکن ہے جبکہ ایک اور وزیر ٹی سی نواصیادوں نے ویقار آباد زلے کے تانڈور میں ٹی آر ایس امیدواروں کے حق میں مہم چلائی انہوں نے کہا کہ تانڈور میں بی جی پی اور کانگریس پارٹی کے پاس انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار ہی نہیں ہے ورنگل رورز زلے کے وردھنا پیٹ میں وزیر خبائلی بہبود ستیہ وطی راتھوڑ نے انتخابی مہم میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ نئی تشکیل شدہ وردھنا پیٹ بلدیہ میں تین تیس کروڑ کے ترخیتی کام جاری ہیں ایس امیدواروں کے لیے امیدواروں کے لیے امیدواریں نرمل ٹاؤن میں ریاستی وزیر اندرا کرن رڈی نے گھر گھر تشہیر میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس دور اقتدار میں کیے گئے ترقیتی کاموں کی نظیر پچھلے ستر بڑسوں میں کہیں نظر نہیں آتی وہیں بی جی پی امیدوار کی حمایت میں مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشن رڈی نے بیلم پلی میں روڈ شو منقط کیا انہوں نے چیف نسٹر کسی آر پر شدید تنقید کرتے ہوئے متلقل انانی کا الزام آئد کیا کشن رڈی نے کسی آر پر الزام آئد کیا کہ وہ ایم آئیم کے ساتھ ہاتھ ملا کر مختلف مذاہب کے بیج تفریخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چننور، گداواری، کھنی اور رامانگونڈم میں بھی کشن رڈی نے بی جی پی امیدواروں کے حق میں محیم چلائی مجھے دیواروں کے حق میں محیم چلائی بیرو ریپورٹ دردشن نیوز حیدر آباد اس ریپورٹ کے بعد بڑھتے ہیں دیگر قبروں کی جانب بی جی پی کے ریاستی صدر کے لکشمن نے آج حیدر آباد میں میڈیا ان مائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے پاس جیسے امیدوار ہیں ویسے بی جی پی کے پاس نہیں ہیں کیونکہ ٹی آر ایس کے پاس شراب مافیا اور ریت مافیا کے لوگ امیدوار بنے ہیں لکشمن نے کہا کہ قومی خدمت کے جذبے سے سرشار افراد ہی بی جی پی کے امیدوار ہیں انہوں نے کی ٹی آر پر شدی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کی ٹی آر بلدی نظر کے وزیر کے طور پر پوری طرح ناکام ہو گئے لکشمن نے کہا کہ شہر اور ٹاؤنس میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے عوام شدید مشکلات جھیل رہے ہیں ڈرینش کا سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے شہر اور ٹاؤنس مچھروں کے اڈوں میں تبدیل ہوئے ہیں جس سے عوام کی صحت متاثر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی امیدواروں کی جیت سے ہی شہروں کی ترخیم ممکن ہے تلینگانہ پردیش کانگریس کے صادر اتم کماریڈی نے بلدی انتخابات میں ٹی آر ایس اور بی جی پی امیدواروں کو شکست دینے کے لیے کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو متحدہ طور پر جدو جہد کرنے کا مشورہ دیا اتم کماریڈی نے حیدرباد کے گاندی بہون میں بلدی انتخابات پر ڈاکیومنٹری کو جاری کیا اس ڈاکیومنٹری کو تمام ظلے مستخر پر ظلائی صدور ہفتے کے روز جاری کریں گے انہوں نے ٹاؤنز کے خریب دیہاتوں میں رہنے والے کانگریس کے خائدین سے انتخابی تشہیر میں حصہ لینے کی اپیل کی مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے کہا کہ شہری ترمیمی خانون کے ذریعے کئی متاثرین کے ساتھ انصاف کرنے کی مرکزی حکومت کوشش کر رہی ہے وہ بیہار کے ویشالی ظلے میں شہری ترمیمی خانون کی حمایت میں منقضہ رائلی سے خطاب کر رہے تھے عمید شاہ نے کہا کہ پولیسی ملکوں کی اقلیتی پرنہ کذی کو شہریت فراہم کرنے کیلئے ہی یہ قانون لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اس پر غیر ضروری تنقید کر رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مہاتمہ گاندی دلیتوں کے ساتھ انصاف کے حامی تھے انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ شہری ترمیمی خانون پر لوگوں کو گمراہن نہ کریں اس پروگرم میں مرکزی وزیر نتیان اندرائی کے بشمل بی جی پی کے خائدن شریک تھے مرکزی وزرحت داخلہ کے اہدداروں نے واضح کہا ہے کہ این آر پی کے لیے پوچھے جانے والے سوالات کو بہت جلد حد تمی شکل دی جائے گی مرکزی حکومت نے یہ صاف کر دیا کہ این آر پی کے لیے کسی خصم کی کوئی دستاویز اور نا بائیومیٹرک لیا جائے گا وزیر داخلہ کے اہدداروں کے مطابق قومی آبادی کا ریجسٹر کے لیے اپریل اور سپٹمبر دوہہدار بیس کے درمیان تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں سروے کرایا جائے گا جبکہ آسام میں یہ کام نہیں ہوگا اہدداروں نے وضاحت کی کہ آسام کو اس لیے اس کام سے دور رکھا گیا ہے کہ وہاں این آر سی کا کام ہو چکا ہے مرکزی کابینا نے ان پی آر کے لیے تین ہزار نو سو اکتالیس کار روپی منظور کی ہے بی جی پی نے دلی کی اہم آدمی پارٹی کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر نربحہ اسمتریزیہ اور ختل معاملے کے چاروں مجرمین کو فانسی پر لٹکانے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے مرکزی وزیر اطلاعات و نشیات بی جی پی کے سینئر خائد پرکاش جاری کرنے دلی میں پریس کانفرنس میں یہ الزامات آئیت کی انہوں نے کہا کہ ملک کو جھنجھوڑنے والے نربحہ کیس کے مجرمین آج تک فانسی پر نہیں لٹکائے گئے اس کا واحد دلی کی عام آدمی پارٹی کی لاپروائی ہے سپریم کورٹ نے ان کی اپیل دوہزہ سترہ میں ہی خارج کر دی تھی اور انہیں فانسی کی سزا دی تھی طلبہ میں امتحان کے تناؤ اور دباؤ کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم انہیں مشورہ دیتے ہیں جس کے لیے وزیر اعظم بیس تاریخ کو پرکشہ پر چرچہ پروگرام کریں گے گوشتہ تین برسوں سے وزیر اعظم نیندر موڈی ہر سال یہ پروگرام مناخت کرتے ہیں اس سال پرکشہ پر چرچہ پروگرام دلی کے تاکتورہ اسٹڈیم میں مناخت ہوگا اس پروگرام میں مرکزی وزارات فرغ انسانی وسائل مختلف ریاستوں کے طلبہ اولیاء طلبہ اور آسات عزا کو منتخب کیا ہے تلنگانہ ریاست کے کامر ریڈیز لے کے نظام ساگر میں واقع جوار نو ویڈیالہ ویڈیالہ کے دو طلبہ کو اس پروگرام میں منتخب کیا گیا ہے گیارویں جماعت میں زیر تعلیم محش بیس انیل اس پروگرام میں شرکت کریں گے سابق مرکزی وزیر و بیسٹ پارلیمنٹرین آن جہانی جائی پال ریڈی کی آج 38 وی یوم پیدائش ہے اس موقع پر جائی پال ریڈی میمریل کی جانب سے نکلیس روڈ پر واقعی ان کی سمادھی پر ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر تلنگانہ خانم ساز کانسل کے صدر نشین جی سکندر ریڈی پر دیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی ارکان پارلیمنٹ کومنٹ ریڈی ونکر ریڈی ریونٹ ریڈی دیس رنویسیادوں نے ان کی سمادھی پر گلہ اقیدت پیش کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سکندر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں جائی پال ریڈی کا کلی درور راہ ہے جو ناقابل فراموش ہے اتم کمار ریڈی نے پال مورنگا ریڈی لفٹ ایریگیشن پوجیک کو جائی پال ریڈی کے نام سے موسم کرنے کا مطالبہ گیا چیف آف ڈیفنس اسٹوف بپین راوت نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف لڑائی نہیں تھمے گی دلی میں منخدہ ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے تین افواج کے سربراہ بپین راوت نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے تک یہ کاروائی جاری رہے گی انہوں نے پوڑوسی ملک پاکستان پر شدید تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشتگردی کو پناہ دے رہا ہے بپین راوت نے کہا کہ سرحد پر فوج پوری طرح متحرک ہے انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت کے ساسا دہشتگردی کے خلاف ہندوستانی فوج ڈٹ کر مخابلہ کر رہی ہے بپین راوت نے یہ بات صاف کر دی کہ فوج جمعہ کشمیر میں سیویلین کے لیے کسی خصم کی کوئی دشواری پیدا نہیں کرے گی مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ پہلے مین اسپیس میشن گگنیان کے لیے چار خلاباز منتخب ہوئے ہیں ان چار خلابازوں کو روس میں خصوصی تربیت دی جائے گی آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والا یہ پروگرام گیارہ مہینوں تک چلنے کی امید ہے مرکزی وزیر نیوکیلیا تھوانائی اور خلا نے کہا کہ گگنیان پوجیک کے دس ہزار کور روپے کی لاغت آئے گی اس کا ذکر سال دوہزار اٹھارہ میں یوم آزادی کے موقع پر وزیر آزم نریند موڈی نے لال خلے کی فصل سے اپنے خطاب میں کر چکے ہیں ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیں اور ہم چاہتے ہیں اجازت شبہ خیر بلدی انتخابات میں فرضی ووٹوں کو روکنے الیکشن کمیشن کے اقدامات پہلی بار پولنگ مراکز میں تجرباتی طور پر فیز ریکنیشن ایپ کا ہوگا استعمال انتخابی حکمت عملی پر ٹی آر ایس امیدواروں کے ساتھ کی ٹی آر کی ٹیلی کانفرینس شہروں کی ترقی کو رائے دہندوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ہدایت بلدی انتخابات پر کانگریس پارٹی نے جاری کیا ڈاکیومنٹری بی جی پی کی جیت سے ہی ترقی ممکن کے لیکشمن کا دعویٰ اور بیس جنوری کو پرکشا پر چرچا پروگرام کا ہوگا انعقاد طلبہ پر امتحان کا تعاو کم کرنے وزرعظم دیں گے مشورہ